اب آپ کو طریقہ ارز کرتا ہوں یہ نفلی نماز ہے چار رکعت تو اس طرح سے نیت کیجئے کہ نیت کی میں نے چار رکعت نماز تسبیح واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے ممی رکاب شریف کی طرف اب آپ کو ساری تکبیر امام کے بعد ہی جیسے جماعت سے پڑھتے ہیں وہ یہ انداز لینا ہے میں اب طریقہ خالی ارز کر دیتا ہوں تو نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے اور سنہ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سنہ پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ بار تسبیح کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے آپ خاموش رہیں گے آپ سنیں گے آپ کو سنہ کے بعد صرف پندرہ بار تسبیح پڑھ دی پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورے ملائیں گے جب سورت کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر دس مرتبہ سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ رکو میں جائیں گے رکو کی تین تسبیح پڑھیں سبحان رب العظیم تین تسبیح کے بعد پھر یہ تسبیح دس بار سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب آپ امام سمی اللہ و لمن حمدہ کہیں گے آپ بھی ان کے بعد ہی کہتے ہوئے رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے کھڑے ہی دس مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پھر آپ سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جا کر سجدے کی تین تسبیح سبحان ربی العلا کہنے کے بعد دس مرتبہ پھر وہی تسبیح پھر آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے بیٹھ جائیں گے ایک سجدہ کر کے بیٹھے بیٹھے دس بار پھر یہی تصویح پڑھنی ہے پھر دوسرا سجدہ کریں گے دوسرے سجدے میں سجدے کی تین بار جو تصویح پڑھتے ہیں سبحان ربی العلا وہ پڑھیں پڑھنے کے بعد پھر یہی دس مرتبہ اب آپ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت میں سب سے پہلے آپ پندرہ مرتبہ افسانہ نہیں پڑھیں گے پندرہ مرتبہ یہی تصویح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ العلا اللہ و اللہ اکبر پھر امام صاحب سورة فاتحہ پھر تلاوت کریں گے سورت کی اس کے بعد پھر دس مرتبہ یہی تصویح پھر آپ رکو میں جائیں گے رکو کی تصویح تین بار پڑھنے کے بعد پھر دس مرتبہ یہی تصویح پھر آپ سمی اللہ علیہ من حمدہ امام کہیں گے آپ ربنا ولکن حمد کہتے ہو کھڑے کھڑے پھر دس بار پھر آپ سجدے میں جائیں گے سجدے میں سجدے کی تسبیح تین بار پڑھنے کے بعد پھر دس مرتبہ یہی سبحان اللہ والحمدللہ پھر ایک سجدے سے آپ بیٹھے دس مرتبہ پھر پڑھا دوبارہ سجدے میں گئے دوسرے سجدے میں پھر سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر دس مرتبہ یہی پڑھا اب آپ بیٹھیں گے اتحیات پڑھنے کے لئے تو اب تسبیح نہیں پڑھنی داریکٹ اتحیات پڑھنی اتحیات پڑھیں گے پھر درود ابراہیم پڑھیں گے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے رب بناتینا نہیں پڑھیں گے صرف درود پڑھیں گے اس کے بعد کھڑے ہو جائیں کھڑے ہونے کے بعد اب آپ پھر سنا پڑھیں یعنی تیسری پہ بھی سنا پڑھیں گے سنا پڑھیں سنا کے بعد پھر پندرہ بار یہی تصویر پھر امام سورت ملائیں سور فاتحہ پڑھیں گے سورت ملائیں گے پھر دس مرتبہ چوتھی پہ جب آپ بیٹھیں گے اتحیات کے لیے تو اتحیات میں یہاں پہ بھی کچھ نہیں پڑھنا اتحیات درد ابراہیم اور دعای معصورہ مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی یہ آپ پڑھ لیں گے سلام دائیں جانب اور بائیں جانب یعنی آپ کو ہر رکت کے شروع میں پندرہ بار پڑھنا ہے باقی ہر جگہ دس بار پڑھنا ہے پہلی رکت میں سنا پڑھیں گے اور تیسری رکت میں سنا پڑھیں گے اتحیات میں جب دو رکت میں بیٹھیں گے وہاں پہ بھی تصویر نہیں پڑھنی اور جب چوتھی چوتھی رکت جب آپ اس میں بیٹھیں گے تو اس میں بھی آپ کو تصویر نہیں پڑھنی یہ بلکل آسان سا نماز کا طریقے کار آپ کو عرض کیا امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے